گائز ہماری ڈیلی لائف کو لے کر ہمارے مائنڈ میں کچھ پرابلمز چل رہے ہوتی ہیں جس میں سے پہلا یہ ہے کہ ٹوپی پہننے سے ہیر فال ہوتا ہے گائز میں آپ کو نولیج کو بڑھاتا چلوں ٹوپی پہننے سے اصل میں ہیر فال نہیں ہوتا یہ ایک جینٹک پرابلم ہے اور یہ سٹریس لینے سے بڑھتی ہے اگر آپ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سٹریس لینے کم کر دیں جی ہاں گائز دوسرا صاف صفائی کو لے کر بہت سارے لوگ اپنا ارگرد اپنا گھر اور اپنے آپ کو بہت صاف رکھتے ہیں اور کہیں بھی مٹی کا ایک ذرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتے جس کی وجہ سے آپ کو الرجی بھی ہو سکتی ہے بہت صفائی سے جی ہاں گائز یہ فیکٹ آپ کو پتا تھا اور اگر نہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا مارکٹنگ آپ کے بزنس کا کتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے اس کا اندازہ تو آپ کو ہوگا لیکن اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو آپ کا بزنس کہاں سے کہاں تک جا سکتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا جی ہاں ریسنٹلی میکڈونل نے اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے ایک نیو سائن بورڈز بنوائے جن پر ڈیفرنٹ ٹائم کے ساتھ ڈیفرنٹ مینیو بنا ہوتا تھا اور ایک پول کی شیڈ کے ساتھ وہ مینیو چینج ہوتا تھا جی ہاں گائز جیسے جیسے سوری ڈھلتا تھا وہ پول کا شیڈ ڈیفرنٹ مینیو پر چلا جاتا تھا جس سے آپ کو پتا چلتا تھا کہ اس ٹائم آپ کو کون سا پروڈکٹ زیادہ مزا دے گا جی ہاں گائز کیسی لگی آپ کو یہ میکڈونل کی نیو مارکٹنگ ٹیکنیک کمنٹ سیکشن میں لکھنا مت بھولیے گا اور اس ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا زندگی میں کبھی کبھی آپ کو کچھ کہاوتیں سننے کو ملتی ہیں جو آپ کو زندگی جینے کا سلیکہ سکھا دیتی ہیں جی ہاں گائز ان میں سے ایک کہاوت آج آپ کو میں سنانے جا رہا ہوں گائز ان تین لوگوں کو زندگی میں کبھی مت بھولیے گا پہلا جس نے آپ کو مصیبت کے سمیں آپ کا ساتھ دیا دوسرا جس نے آپ کو مصیبت کے وقت چھوڑ دیا تیسرا جس نے آپ کو مصیبت میں ڈالا جی ہاں گائز آپ کو یہ کہاوت سن کے کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور آپ کی لائف کے ساتھ یہ کتنا ریلیٹ کرتی ہے لکھنا مت بھولیے گا